سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہمارا جو کانٹینیوسلی ٹاپک چل رہا ہے کہ خطے طلب کے ملتے کیلئے شیفٹ ان ڈیمانڈ کا طلب کا گرنا اور گھٹنا اس کی ہم نے فرس ٹائپ تو دیکھ لی ہے کہ یعنی قیمت میں کوئی چینلی نہیں لیکن طلب پہلے سے کم ہو جائے دیگر عوامل کی ویسے اس کی جو فرس سیکنڈ ڈائپ اس کو اب دیکھیں گے اس کو گوشوار اور ڈائیوڈرام کے مرزے تاکہ ہمیں سمجھ آجائیں اس کی سیکنڈ ڈائپ اس میں یہ ہے کہ قیمت پہلے سے کم ہو جائے ہو جائے لیکن طلب تبدیلی نہ ہو کرونے طلب کے روح سے ہم جانتے ہیں کہ جب کسی شیئر کی قیمت میں کمی آتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے لیکن قیمت طلب میں نہ چینلنگ نہ ہونا قیمت کے کم ہونے کے ویسے اس بات کا ثبوت ہے کہ قیمت میں کمی کا طلب پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کی جو سیکنڈ ڈائپ اس کو ہم گوشوار کی وجہ سے دیکھتے ہیں یہ میں نے گوشوارہ ڈرا کر دیا یہ قیمت یہ طلب کم ہوئی قیمت قیمت یہاں پہ 30 ہے طلب دو قیمت یہاں پہ ہو جاتی ہے 25 طلب 4 یعنی قیمت میں یہاں پہ شو کرتا ہوں قیمت پہلے سے کم ہو گئی قیمت پھر 20 ہو گئی قیمت ہو جاتی ہے 20 طلب 6 اور قیمت پہلے سے کم ہو گئی ہے 15 قیمت ہو گئی یہاں پہ 15 طلب 8 اور قیمت 10 قیمت یہاں پہ ہو جاتی ہے 10 اور طلب 10 اور قیمت ہو جاتی ہے 5 کیونکہ قیمت پہلے سے کم ہو رہی ہے پہلے ہم اس طلب کو دیکھتے ہوئے یعنی اس قیمت کو دیکھتے ہوئے اس طلب کو دیکھتے ہوئے پہلے طلب کا خط ڈرا کریں گا جو کنیٹیب لے سلوپ رکھے گا سب سے پہلے میں گوشوار دائیگرام بنا رہا تھا اس ڈائیگرام میں origin y access پہ میں نے price show کر دی پ x access میں نے quantity show کر دی جو کے demand کو show کرتا ہے اسے x access بھی کہتے ہیں result prices بھی کہتے ہیں اسے y access کہتے ہیں vertical axis کہتے ہیں پہلے میں price کو دیکھتے ہوئے price ہماری سب سے کم کتنی ہے 5 ہم 5 سے یہاں سے اس کا پیمانہ ڈرا کریں گے 5 10 15 ڈیمان کو دیکھتے ہوئے دو چھے آٹھ دس یہ جو میں نے ویلیو ڈرہ کی ہے جب بھی آپ اپنا گوشوارہ بنائیں گے جس طرح پہ بھی گوشوارہ بنائیں گے اس گوشوارے کی ڈائیگرام ہمینے ٹیبل کی جو ویلیو ہیں ان ویلیو کو دیفتہ ہوئے ڈائیگرام کو اوپر آپ لوگ نے پیمانہ لی رہے ہیں اب پہلے ہم قیمت کتنی ہے تیس اور ڈیمانڈ کتنی ہے طلب کتنی ہے دو کیمت تیس یہ کیمت تیس یہ طلب کتنی ہے دو کیمت یعنی اے پوائنٹ ہمیں حاصل ہوگی ہے کیمت پچیس طلب فور کیمت یہ پچیس طلب کتنی ہے فور یہ ہمیں سیکنڈ پوائنٹ حاصل ہوگی ہے یعنی کہنے کا پوائنٹ بھی حاصل ہوگی ہے ٹونٹی پہ کیمت ٹونٹی اور طلب سکس میں ڈاؤٹر لائن سے شو کر رہا ہوں کیمت ٹونٹی اور ڈیمانڈ سکس کیمت پندرہ ڈیمانڈ آٹھ کیمت یہ پندرہ ڈیمانڈ کتنی ہے آٹھ یہ ہمیں پوائنٹ ڈی کیا لیا حاصل ہوگیا کیمت دس ڈیمانڈ دس کیمت دس یہ طلب دس اب پوائنٹ اے بی سی ڈی ای اگر ان چاروں پوائنٹ کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو ہمیں ڈیمانڈ کرب حاصل ہوتا ہے جسے ہم ڈی ڈی ڈیمانڈ کرب کہتے ہیں ڈیمانڈ کرب ہمیشہ دائے سے بائیں اوپر سے نیچے حرکت کرتا ہے اب ہم اس کم ہوئی قیمت کو دیتے ہوگے طلب کا خط را کریں گے کم ہوئی قیمت کتنی ہے پچیس قیمت پہ طلب دو یہ قیمت پچیس یہ قیمت پچیس جا رہی ہے یہ قیمت پچیس یہ طلب نیچے اگر دیکھیں یہ دو پوائنٹ اے حاصل ہو گیا قیمت بیس پہ طلب کتنی ہے فور اس قیمت کو دیکھتے ہوئے یہ طلب ڈرا کر رو قیمت بیس طلب فور قیمت یہ 20 جا رہی ہے طلب یہ 4 آ رہی ہے تو یہ یہاں پہ اس فارم پہ قیمت پندرہ وہ ہے قیمت پندرہ نہیں دیکھنے قیمت پندرہ اور طلب 6 یہ برای قیمت دیکھنے کی قیمت پندرہ طلب 6 قیمت یہ پندرہ جا رہی ہے اور طلب یہ 6 آ رہی ہے ہم کیونکہ ان دو کالھنے کو دیکھتے وڈرا کر رہے ہیں قیمت دس طلب 8 پوائنٹ یعنی سی حاصل ہو گیا قیمت دس طلب 8 یہ دس جا رہی ہے قیمت اور طلب یہ آٹھ پوائنٹ ڈی ڈی ڈیش حصل ہو گیا قیمت پانچ طلب دس قیمت یہ پانچ جا رہی ہے یہ قیمت پانچ جا رہی ہے طلب کتنی ہے دس یہ طلب دس ہوگی یہ ہم پوائنٹ ڈی ڈیش یعنی اے بی سی ڈی ای اوپر والے پوائنٹ ہے اے ڈیش بی ڈیش سی ڈیش اے ڈیش اور اے ڈیش یہ پوائنٹ نیچے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں جو نیچے کی سرف یعنی دیگر امامل کے چینج ہونے کی ویسے ڈیمانڈ کر رہا ہوں اسے ہم ڈی ڈیش کے نام سے شو کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اس کے جو پہلی ٹائپ ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیمت چینج رہا ہوتا طلب پہلے سے کم ہو جائے وہاں پہ یہ خط کیا ہوتا تھا کہ یہ خط ہوریزنٹلی نیچے کی طرف موگ کرتا تھا آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس لائن کو دیکھتے ہوئے اس لائن کو پوائنٹ اس سے پوائنٹ اس کی طرف موگ کریں تو یہ تقریبا ورٹیکلی نیچے کی طرف موگ کر رہے ہیں تو یہ ورٹیکلی نیچے کی طرف گر رہے ہیں کس کی ویسے دیگر عوامل جینج ہونے کے ویسے ڈیمانڈ کر رہا ہوں ہم کہیں کہ ایک چیز کا مارکٹ میں سے فیشن کا ختم ہو گیا اس کی پرائز کم ہونے کے باوجود لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ انکریز نہیں کی ڈیمانڈ کم ہو گئی جب اس کی ڈیمانڈ کم ہو گی تو ڈیمانڈ کر رہا ہوں ہم نے جو سیکنڈ ٹائپ کے قیمت میں کم ہونے کے ویسے طلب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کا ہم نے ٹیبل بنایا ٹیبل کے بعد اپنے ڈائیگرام بنایا ڈائیگرام میں ہم نے تفصیل بتا دیا کہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں نیچے کی طرف شفت ہو جاتا جو کہ ویٹیکلی شفت ہوتا ہے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹیبل ٹاپک ہمارا یہاں پہ انڈ ہوتا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر اپنی فیملی میں لازمی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو کمنٹ سیشن ہو اس میں کمنٹس لازمی دیں میری ویڈیو کے بارے میں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو اور امپروپ کر سکوں ٹھیک ہے اللہ حافظ